زلہ مہیلہ اسپطال میں استنپان سبتہ کے اوثر پر گوشٹی کا آئیوجن کیا گیا گوشٹی کے دوران زلہ مہیلہ چکسالے میں آنے والی مہیلاؤں کے لیے نو نروی استنپان کچھ کا اپر جنپد نیادیش زلہ ویدک سے پردکرر کے سچیو رام کرپال نے فیتہ کاٹ کر لوکار پڑھ گیا اس اوثر پر اپر جنپد نیادیش رام کرپال نے کہا کہ ماں کا دودھ شیشو کے لیے امرت پان کے سامان ہوتا ہے استنپان سے ماں اور بچے دونوں کو لاب ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ استنپان سے بچے کی پرتی روزک شمتہ مضبوط ہوتی ہے اور ماں کو استنکینسر سے گمبیر بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے سرکاری منشاہ کے کامکازی ایوم کاریالوں میں کام کرنے والی مہیلائی بھی استنپان کے پرتی جاگروکوں اور اپنے کاریصل پر ہی استنپان کروائیں جسے کہ ماں اور شیشو دونوں سوست ہوئے وہیں اس اوسر پر سی ایور ڈکٹر شتوش دوبے نے کہا کہ بچے پرکرتی کے سروتم اپہار ہیں اور ان کا سروتم اہار ماں کا دودھ ہے انہوں نے کہا کہ شکتہ ہی ادھکار کی جننی استنپان بچوں کو مکھ ادھکار ہے بچوں کو اسے بنچت نہ کریں زیلا مہیلہ اسفتال کے پروں خدیچک ڈکٹر جائے کمار نے کہا کہ بچے کے جنن کے تدکال بات سے استنپان شروع کریں اور چھے ماہ تک کیول ماں کا دودھ ہی پلائیں کوئی بھی گرائپ وارٹر گھٹی یا مدھو نہ پلائیں کیاریکنم کے دوران گرو گروہ شناتر نرسنگ کالیج کی چھاتراؤں نے ایک لگو ناٹیکہ کے مادہم سے استنپان مہتہ پر پرکاش ڈالا اس اوسر پر نیوٹریشن انٹرنیشنل کی راج سمنویک ڈکٹر زوہ خان اپر مخ چکسادھکاری ڈکٹر اے کے چودری بالروگ ویششاگر ڈکٹر اے ایس دیو کولیار ڈکٹر وی کے رائے اپو مخ چکسادھکاری ڈکٹر اشوانی چورسیا پیتا دھکاری ڈکٹر آرکے ورما ملیریا دھکاری آنگاد سنگ ڈکٹر مادھوری ڈکٹر شہلا ارشاد ڈکٹر کملیش میٹن سی کے ورما اطول شروعہ ستو گرجا پتی ترپاٹی سمیت انی لوگ اپسٹت رہے اس سمجھ میں گورپنی سے بات کرتے ہوئے اپر جنپد نیادیش زلہ ویدک سچیو رام کرپال لے کہا اپر جنپد نیادیش زلہ ورما اصطنپان بچوں کے لئے امریچ پان کے سمان مانا جاتا ہے اور سبھی ماتاوں سے انرود ہے بچوں کو اصطنپان کرامیں اپنے بھی سوستر ہیں بچے بھی سوستر ہیں